وہ زندہ اسمان پہ لے کے گیا ہے تو میں مانتا ہوں کیونکہ میرا تو علم نہیں ہے جو سیدھی سی بات ہے میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی ایسی میں جھوٹ بولوں اگر قرآن سے آپ ثابت کر رہتے ہیں مجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اسمان پہ گئے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں مطلب یہ کہ ابھی آپ کو اس کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں ہے کوئی علم نہیں میرا کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں میں نے کبھی نہ پڑھا سیدھی سیدھی بات ہے میں نے قادیان کے بارے میں جو نبوت والی بات تھی اس پہ ہی میں نے زیادہ زور دیا روسی کا میرا علم ہے باقی جو ہے نا پھر میں مختلف ملکوں میں پھرتا رہوں میں زیادہ تر جو ہے نا پازیٹف تھنکنگ پہ بارے میں سوچتا رہوں جو ہے نا مذہب کے بارے میں میں نے زیادہ ریسرچ نہیں کی سیدھی سیدھی جو بات ہے مجھے علم نہیں ہے جو بات کا مجھے علم نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں کرتا اچھا 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 تو عدرت امام مہتی کے مطلق آپ کیا نظری ہے میں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں علم آپ بتائیں گے تو میں اس پہ گورو فکر کر کے مانوں گا میں نے نہیں حاصل کیا قرآن سے علم ٹھیک ہے جی تو آپ نے خود فرمایا تھا نا میں وہ بڑی ریسرچ کر کے میں عرض کیا کہ میں نے نبوت کی اوپر ریسرچ کیا کہ مرزا نبی درست ہے یا غلط ہے اس کے پر میں نے تحقیق ہے وہ غلط ہے اصل میں بٹ شہزادہ صاحب نبی جو ہوتا ہے وہ تو اسے بلہ مزالک جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے نا نہیں نہیں وہ تو ہم بندے کے مطالق یہ ریسرچ کریں گے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے یا سچا ہے کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے نہیں 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 بات نہیں سمجھے مرزا غلام ہاں وہ تو دعوی علیہ در چیز ہے نبی ہونا علیہ در چیز ہے اب زیاری بات ہے اس کے دعوی میں ہم اس کو پرکھیں گے کہ آیا وہ سچا نبی ہے نعوذ باللہ میں بھی وہی کیا وہ پرکھا وہ میں نے پرکھا اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کی روشنے میں وہ مجھے جھوٹا لگا میں نے سرعام ساری دنیا کو اپنے خاندان سے ٹکر لے لیا ہے اس وقت پورا خاندان میرے خلاف ہے پورا میں ڈٹا ہوں اس پہ بات خاتھوں انجیلی آپ برا نہ منائیں گے نا تو جو آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں نا حمام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یا حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اس میں محسوس نہیں کرنا چاہیے آپ کو کسی نہ کسی مولانا سے مفتی صاحب سے کسی بھی علمائی دین سے اس بارے میں راہنمائی لے لینی چاہیے میں کام انکار کر رہا ہوں سسٹر میں انکار نہیں کر رہا میں نے حیات عیسیٰ اور فاتح عیسیٰ پہ میرا بھی نہیں تھا اور جنت یہ جو ہے نا قیامت آئے گی اس کے مطلق میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ نہیں آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا میں نے سسٹر کوئی انکار نہیں کیا میں اپنی بات بتا رہی ہوں تو پھر چنیوٹ میں ایک استاد محترم تھے بہت ہی اچھے سے تھے تو پھر میں ان کے پاس جاتی تھی تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تو ان سے میں نے ایک ہفتے میں انہوں نے میری دماغ کے حقائے بلکل درست کر دیئے تھے اس کے بعد کبھی مجھے پرابلم نہیں ہوئی کسی بھی چیز میں تو ہم نے علم لینے میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے مرامت منائیے گا شہزادہ بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مجھے شرم کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کسی ایک علم نور ہوتا ہے یہ روشنی ان کے پاس بلکل سلامت رکھے مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میری آپ نے بات میری بات پر غور نہیں کیا آپ نے میں ہر وہ بات کرتا ہوں جس کا مجھے علم ہے جس کا مجھے علم نہیں میں صاف انکار کرتا ہوں اس میں میں اپنی کم تری محسوس ایمانداری سے اصل کروں گا یہ ٹھیک ہوگی اچھا گزاریں یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہے نا وہ تو چونکہ عربی کے اندر ہے جی تو وہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس کو وہ سمجھ ہے کیونکہ اس کی بیس جو ہے نا وہ گرائمر ہے اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے جو معامن حلوم اور فنون وہ چیزیں ہیں جی جی تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی ترجمے والا چیز پڑھ کے کوئی آیت یا حدیث پڑھ کے تو آپ وہاں سے کوئی استمباد کر سکیں استخراج کر سکیں اور کوئی من مانے کی کوئی چیز اخذ کر سکیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مفتی صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میری یہ نیچر ہے کہ مجھ سے کوئی بندہ بات کرتا ہے نا جس چیز کا مجھے علم ہوتا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں اگر علم نہیں ہوتا ہے میں اس کی بات کو محفوظ کر کے آپ جیسے آپ جیسے لوگوں سے رہنمائی لے کے بات کو آگے کر دیتا ہوں جی میں ارضکار رہا ہوں تھوڑا تھا آپ سنیں گے تو انشاءاللہ چلو جی جی دو ہی کام ہوں گے یا آپ مجھے کچھ سکھائیں گے یا میں آپ کو کچھ سکھانے میں کامیاب ہوں گا یہی ہے نا جی ٹھیک ہے یہ فہم مطفیم کا عمل تو جاری ہے بلکل جاری ہے اچھا تو گزارے یہ ہے کہ اس کے لیے وقت کے علماء اکرام موجود ہیں کہ جو اپنی زندگیاں لگا دیں انہوں نے کتاب و کلم کے اندر علوم اور فنون سیکھے جی وہ علماء اکرام جو ہے نا وہ اس قرآن کو بھی حدیث کو بھی بہتر جانتے ہیں اور شریعت کو کہ یہ رکھوا لیں تو یہ بہتر جانتے ہیں جی ٹھیک ہے اس سے کوئی کاری نہیں آپ کوئی ایک چیز ہے کہ دیکھئے کہ یہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کا ہی ذکر کر لیتی ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جو چودہ سو سال سے چلتی یار یہ اس کے لیے بہت بڑا کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کوئی بہت بڑا پڑا لکھا عالم دینوں نے کی ضرورت نہیں بدی ہی چیزیں کچھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے بدی ہی چیزیں کچھ ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہوتی ہیں دیکھئے چودہ سو سال سے ایک چیز چلتی یار یہ ہے تمام علماء اکرام سے ہوتی ہوتی ہم تک پہنچی یہ ہے کہ حضرتیس علیہ السلام زندہ اسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قربے قیامت میں زندہ اسمان سے نزول کریں گے یہ ٹھیک ہے کوئی دلیل بھی قرآن کی کوئی دلیل نہ ہو کوئی حدیث نہ ہو لیکن علماء اکرام کہیں صرف یہ کہنا کہ سبھی علماء اکرام اس چیز پر متفق تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے کیونکہ آپ تو چلو کہہ رہے ہیں جی میں نے تحقیق کی ریسرچ کی آپ نے اپنے تہیں کوشش کی نا جی ٹھیک ہے لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن اس چیز تک رسائی نہیں ہوتی جی بالکل صحیح بات تو گزارہ یہ ہے کہ میں اگر مزید اس کی ڈیپ کے اندر جاؤں تو میں کوشش کر سکتا ہوں آپ کو سمجھانے کی یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا تو میں مادرہ چاہتا ہوں اگر برا محسوس نہ کریں میں آپ کی بات کو کاٹ رہا محسوس صاحب جو آپ فرما رہے ہیں میں آپ کی باتوں سے ہنڈرڈ پرشن متفق ہوں اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں پہلے بھی کی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکل و فہم دی ہے لیکن سلائتیں الگ الگ ہوتی ہیں میں آپ کا مقام نہیں لے سکتا کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ محنت کر رہے ہیں محنت کی بھی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اکل و فہم دی ہے اسے استعمال کرنے کا مجھے پورا حق ہے جہاں میں اڑک جاؤں جہاں مین چیز تو یہ ہے کہ سمجھ نہ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو آپ سے اتفاق کروں کہ جس چیز پہ بھی آپ مجھے بتائیں گے میں انشاءاللہ آمین کروں گا کیونکہ آپ مخلص ہیں آپ نہ تو کارو بار کر رہے ہیں مجھ سے نہ تو آپ کے اندر کوئیسی چیز ہے آپ مخلص کہ وفات مسیح عقیدے کی جو بیج پڑا ہے یہ کہاں سے آیا ہے کھوز یہ لگانی ہے حیات مسیح پر تو چلو سارے قائل تھے چودہ سو سال تھے چلتا آرہ تھا یہ دیکھنا یہ کہ اس کا پہلا جو جراسیم یا پہلا بندہ کون ہے جس نے یہ عقیدہ دیا ہم اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پہلا بندہ پاکو ہند کے اندر سر سید احمد خان صاحب تھے جو اس عقیدے کے قائل ہو گئے کہ عشاء اللہ سلام کی وفات ہو چکی ہے اور کوئی امام دینی نہیں یہ ایک پہلا شخص تھے پوری ورلڈ کے اندر چودہ سو سال کی سٹری کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں نہیں نہیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں جہاں بات غلط ہوگی میں انشاءاللہ ٹوکوں گا بلکل وہ اتینا کے مرکز پہ آنا تو جن چیزوں میں ہم دونوں کا اتفاق اتفاق اتا جائے گا ٹھیک جہاں پہ الجاؤ آجے گا اس کو بیٹھ کے کلیر کر لیں گے تحمید بان دیں لیکن ایک بات میں آپ سے گزارش کروں کہ میں ڈبل شفٹ کرتا ہوں میں سن لے بات سن لے میں ریسٹورنٹ میں کوکنگ کی جاب کرتا ہوں تو دوپیر یعنی یورپ کے ٹائم کے مطابق دوپیر بارہ سے لے ساڑھے چار بجے پھر ساڑھے چار سے میں تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ ریسٹ پہ آت ہوں اب میں نے تقریبا آدھے گھنٹہ تک جانا ہے آدھا گھنٹہ میرے پاس انشاءاللہ آپ فرمائیں ابھی دو دو چار انشاءاللہ ہوجائے سرسید احمد خان صاحب سے تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ کتاب لکھی گئی تھی یورپ کے اندر ایدہ لائف آف محمد تو وہ ایک غیر مسلم نے لکھی تھی تو نبی عالم صلی اللہ علیہ علیہ اترازات کی تھے اس نے قرآن کے اوپر اسلام کے اوپر اور اس زمن میں اس نے نبیوں کے موجزات بھی ذکر کیے اور بیچ میں ایک بحث یہ بھی تھی کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام زندہ آسمان پر چلے گئے اور قربے قیامت میں زندہ آسمان سے نازل ہوں گے تو اگر میں یہ کہوں کہ غیر مسلموں میں وہ شخص تھا جس نے کتاب لکھی تھی تو اس کو جواب دینے کے لیے یہ گئے تھے سر سیئے صاحب کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں میں اس کو مشافہ پہلے ملوں گا اب یہ گئے ہیں تو اس بندے نے ان کو قائل کر لیا یہ منکری ہوگے کہ موجزے کے قرامت کے کیونکہ یہ ایک دوزہ کو منکر ہوگے اور انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد ایک خوشی سی ملنی اسی کو جنت کہتی ہے اور مرنے کے بعد ایک غمی سی ملنی اسی کو جہنم کہتی ہے میں مختصر کر رہا ہوں سیم یہی عقیدہ مرزا غلام قادیانی نے بھی اپنایا سر سید احمد اچھا قائد سارے بولی یہ یعنی یعنی داخل وہ قائد لے کر ہاں صرف بیچ میں ایک نیا تڑکہ لگایا یعنی عوام کو پہلے قائل کرنے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے ایک مداری گھر جیسے کرتا ہے کچھ چیز بتاتا ہے سام کو سمال کر رکھتا ہے کہتا ہے یہ میں بعد میں دکھاؤ گا جی ہاں جی ہاں اچھا گزارہ یہ ہے تو اب بات ختم ہو گئی بات کلیر ہو گئی کہ یہ عقیدہ کی کوئی زیادہ لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے بلکہ دو دو چار کر کے یہاں سے شروع آئے اور یہاں تک ختم ہو گیا پھر مطلب آگے مزید گلام احمد پروید آیا تو اس نے پھر سرسید احمد کو فالو کیا مرزے قادیانی کو بیچ میں اس نے مرزے قادیانی کی نبوت کا انکار کر دیا اس نے کہا مرزے قادیانی کی نبوت کا دعویٰ تو صحیح نہیں ہے لیکن قائد اس کے ٹھیک سمجھ رہے اب تو بات یہ ہے کہ چونکہ آپ اس کلت سے نکل کے آئے تو مجھے وہاں تک کہ میں رہوں گا تو بات سمجھ میں آجے گی نہیں تو پھر آگے جا کے فتنے کا دور ہے مادیت کا دور ہے تو وہ بڑھتا جا رہے ہیں لوگ روحانیت کے منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں مادیت کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں تو کرامت اور موجزے کے عمومی طور پہ لوگ منکر ہوتے ہیں چونکہ مادیت کا دور اصل مسئلہ یہ ہے کہ روحانیت جو وہ نظر نہیں آتی تو ظاہر نظر آتا ہے حالانکہ قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ کتاب ذالک الکتاب دلل متقین متقین کے لئے یہ ہدایت ہے اور متقین کہ پہلی صفت ہی ان کی یہ بتائیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ متقین ہیں اور ان کے لئے ہی یہ کتاب ہدایت ہے بعد میں ہے بعد میں بات میں دیگر عبادت بعد میں پہلے غیب ہے غیب کے اوپر ایمان لاؤ پہلے روحانیت ہے کیونکہ جو ظاہر ہے نا ظاہر وہ تو فتن ہے جی تو یہ ہے کہ یہ کرامت ہے یا موجزہ ہے یہ تو غیب سے تعلق رکھتے ہیں چیزیں اللہ اس کے اوپر کہتا ہے کہ پہلے ایمان لاؤ اگلی چیزیں بہتر تو تو وہ جانتے ہیں مجھے ماشاء اللہ تو گزارے یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو نہ بتائے کوئی بھی دلیل نہ ہو قرآن کی کوئی آیت نہیں کوئی حدیث نہیں لیکن یہ اقیدہ یہ ایسا ہے کہ جو جمعی علماء کرام اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یہ کوئی عقیدہ ہے یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کی آیت اس کے اوپر نہیں یہ بات نہیں سینکڑوں حدیث ہیں سینکڑوں قرآن کی آیت مفتی صاحب اصل بات یہ ہے کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ باطن ہیں ہم لوگ ظاہر کے شکار ہیں جو باطن ہوتا ہے آپ دیکھیں تو یہ بڑا فرق ہے پہلے تو آپ کے مقام کو سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہے جب آپ کے مقام کو میں سمجھ جاؤں گا پھر دلیل وہاں کام نہیں کرے جی تو یہ بات ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دیکھئے اللہ پاک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا ان اللہ حلا بلی شہین قدیب تو وہ وہ مالک تو وہ ہے کہ جو ایک مٹی کے پتلے سے انسان کو کن کہ کہ پیدا کر دے ہیں بے شکر وہ کہ جو آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا کر دے جی بے شکر وہ تو وہ ہے جو پتھر کے اندر کیڑا پیدا کرتا ہے اور انسان کو اس نے گندے نطفے سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے خالق ہے خالق ہے تو قادر کیوں نہ ہوگا خاہ جی ہاں تو اس کی قدرتوں میں سے ایک قدرت یہ ہے کہ وہ جناب اس نے یونس علیہ صلی اللہ وآلہ کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھ دیا دیکھیں مفتی صاحب وہ خالق کائنات وہ ہمیں کہتا میری بات سنو اور اتاحت کرو ختم بس دوسری بات ہی نہیں وہ کہتا میں خالق ہوں میں تمہیں خلق کیا ہے تم سنو اور میری اتاحت کرو ختم موجزہ یہ موجزہ ہو یا کرامت ہو یا استدراج جس کو شومد آبادی کہتی ہیں ان سب کی جو دیفینیشن وہ یہ ہے کہ وہ مہیر العقول عمل جو انسانی طاقت سے باہر ہو کسی انسان سے ظاہر ہو میں نے آپ کی تمام باتیں سن کے ایک ہی نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ خالق کہتا ہے میں آیت شیعت صحیح طرح نہ پڑھ اللہ مجھ معاف کرے سمینا و اتینا اللہ فرمائے سنو اتاعت کرو ختم ہوگی یعنی یہ آپ کی تمام گفتگو ایک آیت کا جواب ہے اس کا جو میں سمجھ ہوں تو بہت شکریہ ہو کسی صاحب میں جانا کام پہ میں مادرش جاتا ہوں بہت دلی خوشی ہوئی آپ سے مل کام کو بلند فرمائے جی آمین تو بہت شکریہ تھینک یو ہے مہربانی پھر انشاءاللہ ملقات ہوتی ہے جی نشاءاللہ جی نشاءاللہ جی سلام علیکم مرتب بھائی اور پیش بھائی السلام علیکم جی والسلام مفتی صاحب خریت شہد بھائی کاشو بھائی سارے بھائی ٹھیک ہو یا الحمد اللہ شکریہ بھائی نیٹ دا ایشو بھائی بڑی رنکی جی آ رہی ہے بی ہو میں بی نہیں میں نیٹ دی پرابلم ہے میری نیٹ دی پرابلم ہے میں تھوڑی دیر تک آزر ہو نا کاشو تیری بھائی ککھ نہیں ہو سمجھ جائی کاشو بھائی کی بھائی 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 کاتو والیکم اسلام میں کہ جی کادیانی ریکارڈنگ کر رہے ہونگے اے غلام مرزا بھائی دی واس سنگے کہنگے مولوی پی کے بندے نہیں بھائی 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 چیز ہم نوک پل درست کر نہیں بھائی درو اے 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 آسمان سے گرے خجور میں اٹکے والے سواب ہو گیا نا وہ پرویزی ہو گیا جی پرویزی کادیانی نکل پرویزی ہو جان دی نا یعنی مون کری دی نا بلکل بلکل معاملات چل دی نا پھر گالتے صرف انکار انہیں کتے مرزی دا کیتے جی میں مرزی نا نی من بس لیکن اقیدہ سارا ہو یہ باقی کہے دی پھر قرآن سنت علیہ کوئی نہیں دی دی اسلام میں داخل نہ نہ ہو یا اسلام کے اندر پورے داخل ہو مفتی صاحب انشاءاللہ چکر لاندے رہنگے ٹھیک نہیں ڈاکٹر صاحب آندے نے انشاءاللہ تالہ نا دی مرزی مرزی کیتا انہ نا انشاءاللہ کوئی مفتی صاحب تو ساں کل ٹائم تو ساں پرانے بندے میں تھے حاضر لیکن میں تھے کسی گنتی شمار جتے نہیں اللہ اکبر تو ساں انہیں گل حسن کناج پا حسن شاہد بھائی تو آڈی براد کل تک تو سی نمی تجربے کر دیو نا جڑے تو آڈی مائے کم بیڑا گر کر چھڑے او نا تجربے کم خراب کر دیو گلام بھائی کوئی واو جا ڈرجی ہی لگ دا ہے کیونکہ حالات بڑے کچھ عجیب جے ہوئی جا رہے نے تے علم والے تے بڑے ماشاء اللہ سمجھ رہے نے تے ہر بندہ اپنے اپنے عالم سمجھ رہے تے علماء نو کچھ سمجھ نہیں رہے انہ ایس سچویشن دے جو بندہ کی کرے انہ گے قدم بدائے گا تے سارے علماء نے مل کے تے علماء اکرام نے مل کے ایک علماء نے کنار لہ دے رو لے نا جی بڑے تے ایک تو دے کالی میں تے ایسی سچویشن دے تے طریقہ کرے دے دیگر علماء نے انہ لگے کرد دے دیگر علماء لگے کی تھے تے ٹک ٹاک دے علماء نے شاید دے لہ دے ہنجی ٹک ٹاک دے علماء دے در سے نامی علماء دی نہیں گا لگا رہے ہوتے تھے بھی کونی ایک دائی سارے علم نے بھئی در ڈر کئی بس بولنا پہن دے کوئی گا لگا کرنی پہن دی امی مسئلہ ہو جائے گا شاید صاحب کوئی میں مار رہی نہ طریقہ دس ہو بھا میں مر ایک کو گل دس ہو اے نہیں مر دی پہی یقین جان نو اے نیجے مر دی پہی آج شاہد بھائی گل دی گل شاہد شاہد بھائی دی دی دو تین لفظ بھڑھ نا میں انہ نو تارگٹ کر کے سنانی اصل دجی نو چاہ رہے آس انہ ایک دو لفظ بولیا میں یا میری بھراد شاہد بھائی بندہ تے اپنا گسا بھی نہیں کرے گا دجی کسی کمان گا نا تو انہ گسا کر جانا میں کہ شاہد بھائی میں اے چھڑ دو اسی انہ نے ماشاء اللہ کوئی گسا نہیں کی تھا ماشاء اللہ سوان اللہ شاہد جی نا تو اپنا استاد مند ٹھیک ہے تو تسی کہو گا کہ کیمران کر کن پھڑ لہ خدا دی قسم نہیں میں تو جان نا ایسی نا تو دی گا نا اینجل کام نی شاہد بھئی تسی مخلص آدمی یوں تے واللہ مبشر شاہ قدی کسے مسلط دا شکار نہیں ہویا اے دے پیش نظر قدی کوئی ہندے نے نہ ہو اندھی گا نے مسلط آ یا انہوں کے اندھی کوئی لال چان واللہ اللہ دی قسم میں تو نسائی کھن کدی نہیں شکار ہویا سچی مچی دا اصلی والا کوئی کسے بغیر کسے مسلط بغیر کوئی لالچ ایسی نہیں منو کوئی ہے نا بہت شکریہ مخشی صاحب میں اللہ دی قسم چکے کہنا مخشی کل بھی دس سیا سی ایس چیز بڑا خوش یار ایک بندہ داڑی مند دا ہے دنیا دار آدمی کام دین دا کر رہے بڑی گل نے گل نے نا جی تسی توانو مالکہ نے چون لیا وے اسی کیوں نا توانو پیار کریے مالکہ نی نظر چون نا جی میری خوش قسمت یہ کہ لوکی میرے کو آکے بہن میں دے توانو جتیا ستہ کر رہنا اللہ سلام تبع جی لکی نہیں توانو جی علماء کرام نہیں کوئی گل نہیں لفظ لفظ ادھر ادھر ہو جاند رہے شاہد رہا چاہ رہی تی تا اردو میں سہی رہی بیچ کئی لفظ بڑے بول جاند رہے بس ہن جی کوئی گل نہیں کوئی گل یہ کوئی گل نہیں مسلم شریعت دی رب تو خوشی دی عالم دی بیچ خوشی چند دی اللہ امت عبد وانا رب کا ہے میرے اللہ میں تیرا رب تو میرا بند لیکن اللہ دی تو خوش دی میرا بند میرا پیار کر دی پی خوشی دی چند جی ہو گیا لفظ یا کفری کلمہ بول گیا لیکن حضور بھی خوش ہو رہے دی او یا حضور بلالی بشی سند دی او کی اشہادون اصحادون او شین نی سی چڑھ دی زبان تے او سین نی لانکہ بول دی سند انگی یا کئی عربی دی الفاظ مطلب ہونا دی موچ آزاز نہیں سند لیکن اللہ رسول لانا بڑے رازی تے او جی کلمہ سی رائی نا مطلب رائی کرو حضور ساڑی رائی کرو صحبہ بول دی سند تے مشرقین سن کے نا رائی کر بول دی رائی نا رائی اللہ نے رو کیا کیا لفظ بولنے نہیں بلکہ انذر نہ کہنا ہے اگر لفظ بھی صحیح ترجمہ بھی صحیح سی لیکن مشرقین یا مخالفین انہوں وگاڑ کہ غلط لبادہ اڑا دی اللہ نے رو کی دی تے گل اللہ انہ نے جیڑا تو محبوب بند ہے وہ لفظ نفت دے نا وند مالک اللہ دا محبوب اللہ دے دلان وند دے لفظ دے جنجد بھی میر بانی سرکار بہت شکریہ توڑے پیار دا توڑی محبت بہت شکریہ تو اڑا بھی شکریہ شاید بھئی اللہ شاہد ادھر جڑی کل گرما گرمی دا مول تھی بڑی حکمت ملی نال گنچے نو کٹھا کرنے بکھر نیدے نائنن مکسی صاحب میں مچزا صاحب بیٹھے رنے تو بھی آر اس میں کل دا میں دیکھ دا بی کوئی بندہ بھی ہے ٹھیک ہے میری براد دا آجان ہو جانا وہ ایک لگ میں اے کہہ رہا کہ اپنے مسلمان لڑکے نے بیل کو لی یک جا رہ رہ دیں اجماعہ دی سورج رہ رہ موسی ہم لیکن لیکن میں ایک گل جڑی منو انتہاد ہی تنگ کر دی نا کل دی حسین دی براد ٹھیک ہے دو اپنے مسلمان پر آتے بیٹھے دینے تے اوہ گستاہیاں تے گستاہیاں کرتے نے چبل بہت سینجی ہے نا چی بندے آج گیب گیب نے کی ٹیم ہو گیا کوئی ٹیم سے جایی دس بجے بندے گیب ہو گیب آج ٹائم نہیں آج لوگ پاندھے نا آج ٹائم آج 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 میرے کو جدو جننے آج آج سارے امریکہ بندے کم تینے نا شاہ جی ان چھوٹیاں کار آج 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 پانج ہوگی نا انگلینڈر تے یورپ چھے ہوئے نا چام دے چھا 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 ٹھیک سات بجے آن دے انگے نا کاران چھا جی آج 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 نا جی پاکستان چھے راد دے سو جن آج پاکستان راد دے سو امریکہ کنیڈا دن دے بارہ بجے نے اسے لیالیوں نے جمع نہیں پڑیا کہیں بندیاں اوہ اچھا اچھا اصاب بھئی ہے نے اصاب بھئی جی استاد مدرم السلام علیکم علیکم السلام براڈاں کو نہیں جکا رہے تسیز ہراپنیاں اے لو شاہ جی عثمان بھئی نے بھی کیتی سا جو براڈاں میں بھی سٹارڈ کیتی سی براڈاں کدو کو شاہر بھائی دی ہوں مگر اب تو پہلے دکھا لے مگر اب تو پہلے بارال براڈاں دے کوئی ایک دو یار جاری رکھیا کرو کرما لے میرا آڈر کیتا جے کہ نہیں یار شاہ جی وہ ایتھو ہی ملے گی انشاءاللہ دلہ جی رہے نا کال جا رہے کی لڑکا لوہر جا رہے میں اتھو ہی مل جگہ انشاءاللہ کال جی رہے نا لڑکا لوہر جا رہے جی جی مفتی صاحبہ بڑا شرارتی بلنا ہو گیا جی اسلام علیکم بس پہر شرارتا ہی تے پھر مل جے رہے گوڑیاں کی تھی آنے منو اللہ جی اللہ کے چندہ سسٹری کانس ہوندی ہے پھر اللہ دی قسم ہے منو انہ جی زیادہ خوشی ہوندی ہے چندہ سسٹری آنے آنجی انجی انہ جی انہ جی زندگی تے بڑی باکمال زندگی ہے انہ جی سٹوری لائف سٹوری بہت باکمال بہت شکر بہت اللہ نے نظر کی تھی نا دے اور مفتی صاحب سناو شکر اللہ سونے دا فضل اللہ سونے دا فضل مالکہ مفتی صاحب جی بڑ ساب آئیساں نا جی جی انہ نون تسی اولی اولی ٹورنا ہے یا ڈاکٹر ہولی سپریٹ صاحب نے آنجی او نا آن آن کچھ جی سمجھ گئے نا منو جو سمجھ آئیے نا وہ بندہ سمجھ گئے صحیح مزید ہو سکتا ہے ایک قدی نشیصدے بیچ نا اور بالکلی کلیر ہو جانے انشاءاللہ انشاءاللہ جڑے اندھیں نا قائدے کو لیئے قائدے کو لیئے جی ایسے کہ جڑے انسانی اکل نموحیتون یعنی اکل دے بچا سکن او بیان کرنے چاہیے دیں زیادہ علمی بیثانیوں تھے چل دیں گا میں جڑی انل گل کی تھی ماکو لات دے نال کی تھی صحیح تے میں نے آنکی بند ہے والکن سلام تارک صاحب آجو کالتی آنا جیسے مفتی صاحب یہ واقعی پکھے ہو گئے نے مرضی بہت پکھے نگے لولے لگے مفتی صاحبہ مصال کیے تھے پکھے ہونے تو لٹن لگ پہنے رجے ہونے تو کٹن اچھا یار ہے نا جی کل میں اے ذرا حوالہ چلا رہی ہے ماں تے تھوڑی دیر پہلے بھی اے حوالے نو میں پیش کی تو تھلی لاتھ رہی ہے میں نو کالتے انہوں نا کو چار دن لیا نا ہے حوالے نو وہاں نکھ زین جلد بائی صفحہ ساتسو چودہ مردے کادیانی دا رسالہ مردہ کندہ منو وئی نازل ہوئیے انہ وعد اللہ ہی آتا کہ بے شک اللہ دا وعدہ آگیا وعدہ اللہ دا ایسی کہ ورا کلا ور کی کہ یلاش تے کالے تے کالونے کیونکہ مردہ کادیانی کندہ ہے میرے خدا نے کالا کالو یلاش تے انہیں لط ماری میری مکد دے وچ اردو میں ترجمہ یہ بنے گا کہ یلاش نے میری مکد میں ٹانگ ماری مکد جیڑا میں دے نوں کہنے دے نے اوہ نئی 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 اوہ نئی اندھا تورک یعنی تورک یعنی چوتڑوں کے بال بیٹھنے کو تورک کہتی ہیں تورک لفظ اے ورک تو نکلے ہے یا ورک یا ورک اے ورک تو نکلے ہے سمجھے ہے کہ نہیں اے یا بے نا اے نوکنے دے نا یا متقلم جیسے اندھا ہے کتاب ہی میری کتاب مدرسہ تھی میرا مدرسہ تو میرا میری دا ترجمہ ظاہر کر دے یعنی میری تورک میرے چوتڑے میری ران کے اندر انہیں اربی اربی اندرین آلتون میں سمجھان لگا اے خوال منجیتے وچسی جاننے ہیں تے اسی ترجمہ بینے ہیں کہ رکل کی شہر ہے انہوں رکل دے بارے اندرینے کہ راکالا یر کلو از باب ناصرہ ین سورو رکلن اے دا مسترے اے دا مطلب ہے لات مارنا اس نے لات ماری فیل مادی مروف سیگا واحد مذکر گئے اچھا اے انہ ورک ورک دا بارے اندرینے ہیں تو دے بارے اندرینے ہیں کہ الواریکو الورکو الورکو اے چاروں تینوں اے دن لگات نے اے دا مطلب چوتڑے سرین تے اہون کی ترجمہ نکلیا ترجمہ اے نکلیا کہ یلاش نے میری پیٹھ میں ٹانگ ماری ہاں ٹھیک ہو گیا جی کیا نہیں تارک کیا نہیں صاحب السلام علیکم اسلام علیکم سید بھر اسلام علیکم مفتی صاحب والیکم اور مددہ صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں سر سب دوستوں بجھے ہیں والیکم السلام اللہ کیا نہیں صاحب خریدت سے اتنا چیئے ہیں بہت شکر بہت شکر اللہ کرو مفتی صاحب ماشاءاللہ ایس یوز بہت حوالے لیکن دے وہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تو نو اور تانوی شاہ صاحب سب دوستانو جی اللہ تعالیٰ اور حمد آمین جزاکاللہ کیانی صاحب سوال ادعو یاسی اگر اجازت تو اگلا سوال کر پلیس 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 اچھا جی سوال قادیانیوں سے یہ ہے کہ یہ یہاں تو یہ لکھا ہے کہ یلاش نے مرزا قادیانی صاحب کی مکد شریف میں گان آہ مکد شریف میں ٹانگ گسیڑ دی مار دی لکن وہ جب اندر گسیڑی تھی ٹانگ تو وہ باہر نکالی تھی کہ نہیں سوال یہ ہے نہیں یعنی لات مارنے کا ثبوت تو یہ موجود ہے ہمارے پاس موجود ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے لات نکالنے کا ثبوت کہیں نہیں پس آگے یہ لکھا ہوا ہے فَاتُوبَ لِمَنْ وَاجَدَوَرَا یہ تو لکھا ہوا ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ اس نے نکالی جی فَأَخْرَجَا رِجْلَهُ فِي مَقَعْدِ مِرْزَا اے کوئی نجے لیے آگے درے کہ انہیں لتکڑ لئی مرزا دی مَقَعْدِ وِچُون سوال ہے اے وے وائی ان راز نہ ہویا جائیں کوئی کادیاں نہیں میرے تھے پہلے بھی براد تھے میں سوال کر بیٹھا تھے میں نوہ تھلی لائے دیتا تھا سا نے جواب نہیں دیں دے تھلے بندے نوہ لائے جاؤ لائے جاؤ تھلے لائے نال کی جواں میل جاند ہے مفتی صاحب تو اڈے سوال بڑے مسووم آنا نہیں مول بھی آنا کہہ لو مول بھی آنا موہ مسووم آنا لہ زیادہ سونا لگ رہے سی میں کہ مسووم آنا لہ زیادہ سونا لگ رہے سی مرزیو جواب نہیں دیو اٹھلیس غیرت ہی کھا دو یا رہا فکوٹ سیکھ جاہاں Ahmed ميزیو جاؤ اور پھر بھی وہ بگاڑتا ہوں گھر مطمئن مطمئن پھر دینے وہ ایک لفظ یوز کر دا تھا سڑھا دوست سے کہنا مطمئن بگاڑتا آن جی مطمئن بگاڑتا یہ نا تارک صاحب دیکھو اے نا میزرہ لیٹریچر پڑھو گے نا ٹھیک ہے ماں سوائی گاندھتوں کک نہیں ہے بچ تیجو کچھ اور کچھ ہے بے اچھا ایسے سفے دے تھوڑا جے اٹھے درہ بیکھو اڈڈا کو خبی سے اللہ دے بارے کہندہ ہے کہ انی مار رسولی کے میرا اللہ کہندہ ہے پہ کہ میں اپنے رسول دے نا آنا اے عجیبو اختی واہ سیبو اختی دا مطلب کیوں دے نا اختی دا مطلب ہے اندہوے کہ میں خطا کرنا ماں یعنی ربک اندہ پہ اللہ کے اندہ پہ ماز اللہ استغفر اللہ پہ کوئی نہ دے کہا دیا نیا دے کی دے بیکھو اللہ نے بھی خطاکار بنا دیتا نے معذر بلہ میں سارا صفحہ پڑھنا پیا دیا نا ویسے شاید بھائی ایکٹوال جڑا کام سی نا وہ تے ایک پولٹیکل جیسی ایک امت مسلمانے پیچھ ایک نفاق پیدا کرنا سی تے مسلمانہ چھوڑ اور لائے بھی انہ نے انگریزہ نہیں سی انہ نے بھوٹا لائے کے تاکہ نا بچھ کوئی نفاق پیدا کی چاہے تے او کام بڑا بخوبی کر رہے ہیں انہیں حالا تک پھر اے بکھو تارک مردہ بھائی اے بکھو کڈا زلیل کیا بھائی 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 بھائ بندہ جاندہ ہے میرے رب نے منو وی کر کے کہ اینا ماں امرو کا ازا رتا شیعن انتکون اللہ حکن فیقون اے مرزے کا آدھینی جب بھی تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو تو بس کن کہا کر تو فیقون وہ کام ہو جائے گا حالاکہ اللہ پاک دی صفت ہے انہیں اپنے اپنے اپلائی کر لیجے مرزا جیل میں دیویا ہے یہ الفاظ میں مرزا جونئر جیل میں دیویا ہے بلکل یہ ہوئی الفاظ مفتی صاحب ہے کیوں ہے جو فتنہ صرف تو صرف پاکستان چی کیوں ہے مفتی صاحب میں نو یہ سمجھ نہیں آنے دی پاکستان دے ویچے پائی جی کوئی لا نہیں ہے کوئی قانون نہیں مفتی صاحب میرا نا ایدت تجزیت خیال نا شاید پہی پنجاب جڑا نا ساڑا صوبہ پنجاب دی اتھے نا ایک بڑی عجیب گالے ہسٹوریکلی کہ اے کوئی بس منن منن لے لوگ نے مطلب انہچنا اگے ریزننگ اور جڑا نا کسے نا سوال کرنا کسے نو دلیل دینا او نہیں ہے بہت کاٹتے لکھا تھا مجموعہ تو سی کٹھا کر لو ایک بندہ کھڑا کر دیو جنہوں واپا کپڑے کپڑے پر آکے انہوں درہ گلوریفائی کر لو اور جو مرضی بول دا رہو ہے کسے بندے نے کوسچن نہیں کرنا ٹورٹیکل ہنڈے پرسنٹ میں چیز اگری کرنا کہ اے فتنہ اے پاکستان اچھ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا اس طرح اندھے بہت صرف اتنے بہت صرف اتنے بہت صرف مختصہ داستک دینے کتھے کتھے آئے مگر او سارے ختم ہو گئے یا انہوں لوک نہیں ملے پنجاب ایک ایسا خطہ ہے گا ہے کہ اے دیوچ لوک بس کوئی آجا بے اسنوں مننہ لے مل جاندے نہیں ٹھیک ہے اے تارک شاب اے دیچ پتہ کی گال جے اے دیچ اے گالے کے پہے پنجاب دیوچ نا زیادہ کمیونٹی جڑی گئے نا ہووے دہار ہاں جی ٹھیک ہے اے انہوں اے نا پتہ نہیں ہے اسلام دے بارے ٹھیک ہے نہیں سایڈ بھا یہ نہیں شکر ہے کسی بلوچستان چلے میں بلوچستان چھ رہاں جی ٹھیک ہے کسی بلوچیاں نا لگال کرو نا جی ٹھیک ہے ساڑے پنجاب جانے ایک کلچرلی پرانہ آ رہا ہے خون دے بیچ کہ سوال نہیں کر دے ہم 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 ٹھیک ہے اسیہ سے مطلب جڑے بھی پہلے بھی بابے پو پہ آئے نہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ مل گیا حصہ اے آیا تھے انہوں نے انہوں جڑے دیکھو نا لوگ کنورٹ ہوئے وہ کون سا زیادہ تک زمیندار جات ٹھیک ہے اس طرح انہوں نے لوگ جڑے تھے وہ بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ او پھر بس انہوں نے ایک چیز چنگی لگ گی تھی انہوں نے گل کرنی ہے تو گل پھیل نہیں ہے تو انہوں نے کرنا ہے یار میں تو انہوں نے اپنے پینڈ دی گل دا ستا لیٹرلی پہ میں جل مچ رہے نا ٹھیک ہے جل مدھا نال پینڈے ساڑے ساڑے پینڈ دا نا مسلی او ٹول ہو جاندہ سی ساجہ نا آدھا تو او کر دے کر دے نا انہوں پتہ نہیں کتھوں ہو گیا کہ میں پیر ہو گیا کسی ناں کسی ناں گوڑا دوائیس او گوڑا درد کردہ سی او ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یقین نہیں کرو گے کہ او بندہ میں کافی عرصے بعد گیا سی کو دس بارہ سال بعد پینڈے تو او پتہ لگا کہ او بہت وڑا پی رہے ہونوں تھے ٹھیک ہے اور میرا قزن پولیس ایس پی سی اس وقت ذراعیت پائی جڑے ٹھیک ہے او انہوں اسی کیا ہے کہ پائی جی کی ڈراما ہے تو زنانیاں بڑیاں تو جناب ہوتے کو لائنہ لاکے لگیا پھر دیا ٹھیک ہے انہیں بلالیا گرمیاں سی تھلے بٹھا تا انہوں فرشتے نا بار ویڑے چھے ٹھیک ہے انہیں جناب چیخہ مارے تھے او جناب منتہ کرے کہ خان صاحب راج صاحب ہے میں ماف کر دے منوں ٹھیک ہے انڈ پتہ لگا کہ وہ بس ہوتا چکر چل گیا سی تو ہونڈ سارے منے کالے ککڑ تکالے بکرے ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو بیسیکلی نا اے چیز ہی گی ہے کہ ساڑے زوف اتقادی بہت ہے لوکانچ علم تے ٹھیک تو اسی بلکل کیتا ہے مگر لوکانچ ادروائز بھی دیکھو بے علم لوک بھی سام ٹائم جنہا کوئل دگری نہیں ہوتی نا وہ بھی کوئیسٹن کار دے نا کہ انہی صاحب میں نہ جانا ہے تو میں چھوٹی جی گل کر کے پھر میں اچھا گزارش ہے کہ آپ دی گل ایک سو ایک دس پرسنٹ سہی ہے بلکل ٹھیک ہے اینجی یہ بلکل اینجی یہ بیت کا دی یہ جہالت پرستی یہ اور اچھا اے چیزیں جڑے کم کر دیں نا علماء نہیں ہوتے کتی نہیں تسی بکھو کہ ہوئے عالم دین تو آئندے کم کر دائے میں چونکہ مولوی فیلڈنل میرا اپنا ذاتی تعلق ہے تھے اے ہندے جی جاہل لوک نے اے جی جی پیر پورا اے جی بنے جی دھم درو دالے پھوک کڑا نہیں سرکار تھے چھو 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 فارگ کم یہ سب دکانہ نے بس اللہ نے پردے رکھے نے کسے ذریعے نہ لو انہوں دین دے پیا یا روٹی چندہ سی پہ انہوں روٹی مل دیجئے بھئی جبکہ شریعت انہ چیزیں تو تے دور ہے بہت دور ہے بے شک ایسے وجہ تو علماء نہیں کر دے کوئی عالمی کسے بھی مقت میں فکر دا آئے سنی ہی یا وہاں بیڈیو بندیاں تاکہ سنیگاں دی طرف زیادہ انہوں نے نا کیا ہے یار سنی لوگ جڑے نے اے زیادہ پیراں فکیراں لیں انہوں نے تے انہوں نے بھی جڑے علماء نے او کو جہور نے تے عوام جڑی جے او تے پھر عوام ہے اے پیر جو ہے جاہی نوام ہے زیادہ تا رہ ہندہ بے اوڑیاں شڑیاں دا رولا ہندہ اوڑیاں دا دنانگا جڑیاں نے پہلی ناکسو لکلو نگاں نے تے اے اے انہ پیراں پورا جب دبے پیر جیلی پیر رگڑے پیر تے نا دے کل وڑ دییاں جے اوہ پھر انجھ کر کے راست جا لگ جاندہ ہے کوچھ نفسیاتی طور دیا انجھ دے معاملہ نہ تے شفاہ تے اللہ ہی دندہ ہے نا کسی او چیز نو اوہ شفاہ کسی نے سو بندے نو اگر سیر پیڑھن دے پیا میں کہہ دے نا پھوک مار کے میں کہنا درد دور ہو جاندی یہ انہا جو دس بندیاں نے بھی درد دور ہو گئے نا پاس میری کوئی ڈیوڑ جانی نوے دی نہ ہوئے گی کوئی مسئلہ دس دی بھی ہو گئی ایک دو دی بھی ہو گئی انہا نے رولا پا آجنہ پیر مفتی بشر شاہ صاحب نے دھم کیتا ہے اوہ دی مجھت ہوئے ہیں کمزور اعتقاد دی یہ جہالت ہے اصل مرکزی چیزیں جہالت پتہ ہی کونی علم دین کو جور کند ہے پیا جہالت کو جور کندی یہ پھئی تے جڑے تھا نو نظر آمدنے نا وہ ڈے وڈے آستانے تھے ڈبے پیر جہلی پیر ہمیں بس فارغنے بیل کو ہاں رولا بے چیہ ہویا ہے کہ واقعی جڑے اولیاء اللہ اللہ والے صوفی ہیں صوفی ہے اکرام تے انہا نو بدنام کیتا ہی نا لوکا اے بدنام میدہ بائیس ہوئے تے اے انہیں مسئلے کو جو بیکھو نا انہیں چور جڑاوے آم انساننا چرا لکے اوہی شور مچانا شروع کر دے چور بھی کہے بولے چور 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 چو کے انج پھڑوگے تجھ چور انہیں جدے انکاب ہوڑے نے بڑے معاملات پھر انہیں افرات و تفرید دا ملے جڑا رد کرنا لینے نہ دے اوہ سچیانو رگڑ دی جاندے جو میں مردہ جونگر جیل میں دی ایک مثال ہے ہونا تھے چاہیے دا سیکھ بھائی تو جیلی پیران دے بارے تو گل کر رہ اسی بھی تیرے نالوں ہوں گے انہیں جیلی پیرانو تے آج تک نیجے چھیڑے اوہ سنہ جڑے سچ بچ دے ہو لیا اللہ جڑے اللہ والے سنہ صوفیاء اکرام سنہ انہوں نے جڑے نا ملامت کرنی شروع کرتے ہیں اے وی فرات و تفرید تے انہوں علماء اکرام تو کوئی بھی ہن نہیں کر دے جڑے ڈبے پیر بڑے نے بے شمار نے ہر پینڈ دے وچ دو تے نوں مل جانگے تو تے دکانہ نے صرف اور کچھ بھی نہیں ہے تے رئی بات ہے جنتر منتر تے چھوچ رنگ تر جنات بر حق نے انہ دا ذکر قرآن جو مجود ہے لیکن جنات دا نام لے کے لوکانے دکانہ کھو دیگا کوئی جینجوں نے نہیں پیندے تے کوئی کچھ نہیں ہوں دا کوئی کچھ سب بلہ کر دے جنات انسان تو زیادہ پاور رہ دے نے اگر انہیں تو اڈیاں کڑیاں دیا شک ہوں دے نا دنیا چاہے کروڑا خوبصورت کڑیاں ہیں پیرست اور جو جورپ تھی بڑی خوبصورت کڑی ہے اور سارے مدہ ہر جگہی عورت ویسے ہی خوبصورت ہوں دی وہ تو اڈی کوئی زنانی میں نہیں سی بچنی اللہ دیالا کہ تو مخلوق اپنا ایک نظام میں ہوتے تو اڈیویچ مخل ہی نہیں ہوں دے بلکہ حدیث ہے کہ جدو میں انسان پیدا ہوں دے نال ایک جنوی ہوتے پیدا ہوں دے جڈا ہوتے مرن تک ہوتے نار رہن دے وہ تو اٹھے خون دے بچے خون دے تیزی تو بھی زیادہ گردش کر دے میرے نال بھی شیطان ہوئے گا جن ہوئے گا لیکن وہ منہ کوئی تکلیف دن دے ہر انسان دے نال ہوں دے حدیث پاک چے تو کیا تو گالبا نا حدیث تا کوئی مفہوم ہے جدو ہے کہ میرا سی جڑا وہ مسلمان ہو گئے وہ میرے تے ایمان لے آئے تو کوئی تکلیف تکلوف نہیں کوئی کچھ نہیں تو جیڑی ٹیڈپیڈ ان دیئے نا وہ اللہ دی طرف ان دیئے نظام اللہ دا تی او نا ٹوڑپے ان دے نا جن تر من تر آلے آن دے نال او واپری دکان کھول کے بیٹھ ان دے نا وہ ان دے نا تیر سے کالی علم ہوئے نا چل انہیں ہزار پی یا لے آتے ہیں کرتے ہو کرتے پھر تیرا ہے جن نکلے گا کچھ بھی نہیں فضول ملک الفضول صحیح موسی صاحب میں نا ایک واقعہ تو اندرسنا چاہنا جسے گھر کی تھی ہے نا ساڑھے شہر سے آل کڑنا ایک مزار ہے سڑک دے وشکار سی ٹھیک ہے سڑک دے وشکار مڈل آف دے روڈ ٹھیک ہے میں او تھے گیا نا تے انہا گورنمنٹ نے تھوڑی ایکسٹینڈ کرنے سے روڈ ڈبل کرنے سی تے او مزار بے چاریا سی ٹھیک ہے پہلے جڑا انجینئر آیا نا وہ میں جناب کیا کہ انہیں فیصلہ کیتا کہ یہ نا دی جڑا مزار ہے نا انہیں چوکے تھے کہ دوسری طرف منتقل کیتا جائے موسی صاحب ہو جی زندگی ہے جیرن ہو بھی ترہیم ہی نیو کامتے نہیں آیا وہ دے کوئی فلانا فوت ہو گیا ہے انہوں کوئی خواپا ہے ہاں یہ آنیا ہے نیم پاگل ہو گیا دوسرا انجینئر آیا وہ دے نال بھی ہے ہی سسٹم ٹھیک ہے وہ بھی ترہی مینے میں اختیرہ وہ پورا روڈ ڈیڑھ سال بند رہے ہے ٹھیک ہے وہ روڈ تو اتے کم نہیں ہو سکیا پھر ایک کوئی اللہ ناجڑا وے کوئی نیک بندہ سی وہ نے آکے جدو اے پروجیکٹ دیکھیا نا کہ مزار نو اتھو حالانا چاہتے نہیں ٹھیک پچھے دو واقعہ تو ہو چکے نہیں وہ نے کدھر جناب ان کی کہنے وہ نے فیصلہ کی تا کہ نہیں جی مزار اتھو نہیں لے گا انہوں سڑکیں دو سیٹ دو سیٹ دے وچو کٹ کے نا ٹھیک جناب مزار نو نہیں حال آیا لیکن سوڑا نقشہ چینج کر کے نا تے مزار نو میڈل اف دے روڈی ریند دیتا تے اے چکر سی تے بڑا واقعہ سیال کر دے وچ میں شعور ہو ایسی بڑے لوگ کی ہوتے کی ایسا کہ کی اے چیز ہے تے واقعہ ہی اے اے حبر نیوز تے بھی آئی سی کہ اے اے مزار نو کوئی نہیں لاسکیا تے واقعہ ہی جنہ نے نقشہ بنایا سی وہ پاگل ہو گئے سن مفتی صاحب دو بھی بندے اے تو ثابت ہنڈا ہے کہ جڑے اللہ نے نیک روحان ہے نا مفتی صاحب نیک روحان ہے ٹھیک ہے داتا دربار سرکار حضرت گنج بکش ٹھیک ہے کنے انہوں نے مسلمان کی تے ساڑے شہدہ شہدہ نے ایسیہ دے بھی جڑے اسلام پھیلیا ایسیہ دے سچے صوفیانے نا کوئی سچے دے رولہ بیچے ہے کہ جڑے آگے نے نا بیچے جہلی ہاں جی انہوں نے ہوں نا تے چاہیے سے سانوں انہوں نے ذرا عد کرنا چاہیے دا سی اسی یہ ہوں انہوں نے خلاب بولنا شروع کر دی جڑے واقعی اللہ دے سچے جنہ دے اتفاق ہے اے ان جنہ دے نام تو ساں لے آیا ہے اے ڈی کو وہ ڈی بارگاہ نے حدود داتا گنڈ بک شلی حجویری رحمت اللہ لے وہ جنہ نوں اے لے دی اسوی مندے نے انہوں نے یہ کتاب پہنچے جا کے بیکو مطلب ساری مندے نے پہ اے اوہ ہستیانے جنہ دے ہوتے سب مسلمان دے اتفاق ہے بے شک تے حضرت بایزید بستامی نے حضرت معروف کرخی نے ان میں عراق چلا مانا زیارتہ آستے اہم تیسی کی سمجھ دے ہو اے سارے جنہ دے جے سب جنہ دے جے سب سنی شیعہ وعبی جو سب جنہ دے نہیں نہ زیارتہ آنے دے یار موسیٰ صاحب کدوں جا رہے ہو زیارتہ آنے دے جی بے جدوں بابا جی سرکار نے اجازت دیتے ٹھیک ہو گیا بس اہی بس سننا سے بابا جی سرکار دے اجازت چاہی دیئے نا سرچن اور کافٹا دے پھر آئی جا دیں گے کوئی حکمت ہوں دیں گے بابا جی رہا دیں گے چلو تو آنو پھر آج بابی اوری بھی کہا دیں گے تسان جناب منڈے تاکہ ٹور جاؤ گے اللہ کرے لو مفتی صاحب ساڑی بھی پھر شامہ دی سال اٹھپا لگ گیا بس ٹھیک ہے شامہ دے باپ دے کل چلامہ جی دوں میں چندہ سسٹر نے بڑا ہی ہوتھے جا کے سکون کیتا ہے مفتی صاحب ہوتھے یقین کرو کہ اتنا کے سکون آندہ ہے نا میں نوام اوہ منو پچھو نا باس اوہ منو پچھو نا اصل دے بیچے بڑی دیر تھی میری خواہش ایک بڑی دیر تھی خواہش تے ماننی مان دے بیچے بابے رانو ارد کرنی کہ بابا جی سدو تے پدا نہیں ایسے زندگی دے بیچے حاضر یو ہوئی سکے کے نہ ہو سکے تے بابا جی نے سن لے یہ بکھو بیٹھے ہیں بٹھا یہاں اجازت دے چھڑی نے آج ہو جی تے گلہ نہیں ہے سل دے بیچے مولا علی پاک جی نے سرطاج نولیان یعنی دنیا دا کوئی ولی بھی اندہ ہے پہلے مولا علی پاک دی مور لگ دی اور اس تو بعد انہوں پھر ولایت مل دی مرتبہ کے رتبہ مل دا گیڑا مولا علی پاک دی نال کیا ہونہ دی آلولاد دی نال رتیب رابر بھی بھوگستے انادھ رکھے او دا ایمان خطرے چاہے رتیب رابر تھوڑا جیا بھی حلکا جیا بھی حتیٰ کہ اللہ دا فاضلے بریل بھی امام وقدہ کی ہویا کہ او دون دیا سنہا بگی گا بگی اندھی بگی نہیں چکتے سنہا کندے تھے چار بندے دولی جی کس کو اندھی دولی جی بگی پتہ نہیں کندے سنہا او دا نا سی کوئی یار او دون دا سی چار بندے چکے تے لیک جاندے سن کوئی پالکی پالکی ہاں اللہ دا فاضلے بریل بھی نے کسے تقریر تے جانا سی کہ آپ نے انہوں نے پالکی پہ جی جنہوں نے تقریر کروانے سی آپ وہ تے تشریف رکھیا تھے تھوڑا جا ٹورے تھے آپ نے کیا پالکی تھلے رکھو گئی پالکی تھلے رکھو کیا کہ منو سچی سچی دس ہو تو اڈے چوئے سید آدھا کیڑے منو بو آرہی ہے منو خشبو آرہی ہے خشبو آرہی ہے خونِ علی دی منو خشبو آرہی ہے دس ہو کیڑا تو اڈے چوئے ہوں سید آدھا کیڑے آپ نے بڑے واسطے دیتے ایک بندہ بھی چکو دیا کہنے لگا میں سید آدھا ہائے کارب فاکے نے میرے کر کوئی کام نہیں سی آئے تھے پھر میں پال کی چکا نہ لکھ کام شروع کی اللہ در فاضلہ بریلوی نے کیا کہ شاہ جی معاف کریو منو ہونے انجے بے کہ تسی پال کی چکو ہو گئے میں تو انو چکاں گا کندے دے ہوتے ان نے ترلے میں تو بڑی کی اللہ دنے کہ نا انجے نہیں شاہ جی پال کی چکو ہو گئے کل میں کی جو آب دیا آنگا کہ سید آدھے دیکھن دی ہیں دے میں سوار ہو یا اللہ حکم پھر اللہ دنے ہو اندھا ہے ہسٹری دے بیچے بڑی خدمت کی تھی اور پال کی تے چکیا زمانے نے بے کھیا تے ایسا دے بابیانے نا آلے علی اولاد علی دا عدب تے احترام دسیا کہنج کرنے جیدے اپنے نطفے دے بیچے کوئی شاکن دے نا ہونو اولاد دے علی نو دے بڑی دور دیگا لے انہا دے باپ نو باپ علی نو وہ کچھ نہیں سمجھ دا کو دے بیچے نقص کر دے تے اولاد تے پھر بات دیگا لے نا اولی پاک نو کچھ نہیں سمجھ دا پیا تے بڑی استی نے بہت استی پھر ہوتھے جناب امام حسین پاک نے حضور گوز پاک نے گوز پاک بھی سیدہ دے بیٹے نے مولا لی دے حضور گوز پاک بیٹے نے سید دے ہاں جی بڑے بڑی استی یہ ہوتے ہیں معروف کرخی با جزیدے بستامی سری سکتی ہوئے ہوئے وہ ڈگاں وڈگاں استی وہ ڈگاں وڈگاں استی اور بغداد تے علمو آگا ہی دا مرکز رہے ہیں علمو آگا ہی دا مرکز بغداد دی بڑی ہسٹری ہے ساڑی تریخ اسلامی دے بیٹے تے ساڑے کول ایسا مہدی زندگی دے بیٹے کی کچھ بھی نہیں ہے ایساڑے بزرگی نے ساڑے کول وہ اور ساڑے کول کی یہ کچھ بھی نہیں انہ دے عدب تے احترام تے انہ دے گیت گانے انہ دے چرچے کرنے باسے ہوئے خور وڈے بول سا نون دے کونی وڈے نارے تے وڈا فلسفہ ساڑے کول ہے کونی جنہیں نئی مننا اور نامانے ان منوانا تے ساڑے زیمے تے نہیں ہے کہ بھئی تو من نہیں مننا نہ من تو اللہ تک دا تو انکار کر دیتا تو نبیان تک دے تو انکار کر دیتے یہ اہلِ بیعت تیرے سامنے کی نے کس نے نہیں منتا پی مادید دہ دور ہے اچھا مفتی صاحب میں نے اتی ایک تونوں گل کرنگا کہ جدھوں تسی مولا عباس دے روزے چون نکل کے مولا علی دے روزے آئے مولا باس ہو 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 ٹھیک ہے جدھوں تسی مولا علی دے روزے انٹر ہونا تو پہلے نا تو آڑے رائیڈ سائیڈ دے نا ایک دروازہ بھی چھا جی اس دروازے جو تسی جدھوں باہر نکلو گے نا تے بلکل دروازے دے سیدھ دے بیچنے ایک چھوٹی جی دکان ہے گی یہ انگوٹھیاں دی تے نگاں دی نال ہی ہو دے نا کھانے پینے دیا چیزاں دیئے ٹھیک او دے کلوں تسی مفتی صاحب جدھوں کربلا دی مٹی لوگ ہیں نا آئے 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 او بندہ مٹی نہیں جے دن دا تے بے شک او دے نا میری گل بھی کرا دی تو انہوں مٹی دا تو انہوں پیکٹ دے گا کربلا دی دا واہ واہ میں نا جی پہلی ارج دو گیا نا تے مدینہ شریف پہلی ارج امی جان دے درے انور تے میں شاہ جی تو اڈیما آدھا ذکر ہوں لگا ہے سنے آئے امی جان فاطمہ تو ذرا دے چوکڑتے آدھری ہوئی یہ او تھے کھڑے سن چوکی دار تے شورتے تے میں ایک دھم میں جھکیا ہوں تے مٹی دیئے مٹھی پھر دیئے تے ایک چٹکا لائے ہے جب کر کے نا میں وہ ساری زندگی میرے کو رہے ہے اوری میں پوٹلی بنائی سی تے او کو اولی رہ داؤن دا تھا بتا نہیں ہو کی ہو یہ ہے اللہ ہی جانتو غیبی ہو گئی کج ہو یہ ہے پہلتا نہیں ہو کتھے گئی کج دینا تو پوری زندگیوں نے میں نا نہ رکھے اور میں نصیت بھی کی تیسی کہ میری کبر چھ رہ نہیں لیکن مفتی صاحب تو انو جدو تسی جاؤ گئے نا بغداد دے بیچ میں کہنے دا کیا ہی بات ہے آہ 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 بغداد دے جڑے نا جامع مسجد امام صاحب ہمہ وہ دوستنے میرے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ تے جس بغداد نہیں خب بغداد تو نا ایک سائیڈ تے آ جانتا میں نے ان کے جگہ نا نام نہیں ہے یاد آ رہا نہیں ملنو جگہ نا نام نہیں یاد آ رہا جتے یعنی ایشا جیہ جلے ذات مروف کرخی سری سکتی یا با یزید بستام ایک ایڈے ایری ایچ پندنے پہ نہیں مفتی صاحب نہیں علم نہیں پتا اوہ میں تھا ابلا یا سی اٹھے جا کے نا اوہ پھر اگر کہ ادھر نیڑے ترے رہے ہو یا سی کوئی گڑی جب پھر جاؤں گیسی پر نہیں 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 مفتی صاحب اوہ دے ویچے ہوئے گا کہ تو انہوں تسی نا ایک کئنٹہ روزانہ تسی اپنے کمپیوٹر تے دیو ساریاں زیارت اپنے کاغذتے لے ساریاں اونہ نے ایک ایک زیارت کرانی ہے اوہ چاہے ازار کلومیٹر تے ہوئے اوہ چاہے اے میں ساڑے پیکچ چند ہے جی 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 اوہو اللہ تو اڈا پلا کرے صحیح ہوگی ایران اے دی اراک ایراک دیا جتنیاں بھی زیارتانے نا لو لو بلے وائی میں پیاننا جناب ساریاں کران گئے ہو بلے وائی بلے تو اسی لکھنا تو اڈا کام میں لہے نے لہے نے میں لکھنا تو اڈا کام میں لے جانا تقریبا نا ساٹھ کو زیارتانا میں بنا لی یہ لسک ہاں بغداد دیاں تو یہ وہ جنیاں اے دیکھنا ہے کہ بغداد تو نجا فار مصافت نہیں پتا جا رہی کہ کیڑا مقام کتھے کر کے وہ کنہ کو دور پھن دے اے نہیں سمجھا اوہ نو تسی چھاٹ دے ہو تسی صرف نام لینہ میں ڈرائیور دا کام میں اتھے پچا دے نا صحیح ہو یا با کیونکہ اوہ نا دے تے کام میں نا مفتی صاحب ہون دیکھو جی میں اسی ہیں نا ساڈے نال ایک یعنی کہ جنوں سی کہنے ہیں کہ ساڈے نال ایک حافظ صاحب صاحب اوہ سانوں ساریاں زیارتان دا دست دے صاحب اتھے کی واقعہ آیا اتھے کی ہویا کتھے کھڑے ہوئے کتھے پانی پیتا کی ہویا کی نہیں انہیں سارا توانوں دست میں ہے ہاں شاہ جی انہیں انہیں کمچ میں بڑا تیز کیونکہ مدینے میں میں رہا تھے مدینے دی او زیارتان کہ جڑے پنیا پنیا سالتو رندن پر انہوں نہیں سی پتا تھی میں کتابان جو کھڑ لیا نیا سان میں پورا ایک بنایا ہونے میں کتابان رولوڈ کی تھی کتابان دے مطالعہ پھر ریسرچ پھر کیڑی چیز کتھے کتھے کی ہویا ایدکیر ہوائے تھے میں ساری کر رہے نہیں توسی تے چلو توسی تے کر رہے ہو لیکن جڑے باقی نال جڑے ہون جڑے ہونے بھی تے آخر دسنا دسیا جائے ہاں لیکن میرے تیجربے دیگا لے تیجربے دیگا لے وہ بڑا بھی فنکار ہوئے گا نا تے اونا نویو چیزاں نہیں پتا ہون کتاب کو جو دسرے ہون دی لیکن اونا دا نامے اونا دا اونا دا خانے وال دے آبد نامے اونا دا ٹھیک ہے جڑے تو اڈے نال ہوتھوں اگے جان کے وہ خانے وال دے ٹھیک ہے ہاں تے تو انہوں جناب وہ وہ میں ایک تک کہنا کہ جننے دن انہوں نہیں تھوڑے جتنے دن ہوں تو سی ایسا اب لگاؤ کہ اسی یعنی کہ ان جڑا لاس ٹائم اسی جو واپسی آ کے کربلا چے رہی ہیں نا تے ساڑھا بالکل دروازہ کھولی بیڈروم دا یا کھڑکی کھولے سامنے حرم شریف سی آئے آئے اچھا آئے 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 کیونکہ سارے میرے کولی سمان کھڑ دینے تو منو پتا ہوں دعوے کے کیڑا بندہ کیڑی چیز پہ کھڑنا تو جنہیں عراقی لوگ نے پتہ کی یہ نقائے سے جدو سے تلاش کرنے شروع کرو گے نا تو اڈیا اپنی ذات دے بیچے بڑے نے تو او سانوں نے پاکستان جنہیں تے اچھائی تلاش کرنی ہے نا انہوں تے لٹرین دے بچو اچھائی نظر آ جانے گی کیونکہ جس ہوتی ہوتی ہے مفتی صاحب تسی اے صاحب لگاؤ کہ میں تو عراق دی گال میں تو اندرسن لگا جو تنسی واپس آ رہے سی نا اس وقت نا میرا جیڑا پرس سی نا اوہ امیگریشن کاؤنٹر تے رہ گیا اچھا میرے سارے کارڈ ہو دے بچ میرے بیلجیم دے کارڈ ہو دے بچ میرے ویزے ہو دے بچ مفتی صاحب سانوں ہوش ہی کوئی نہیں اس سکون نہ لاکے بیٹھ گے مینو نا ریا کین لگی کہ پاپا مجھے دا ائرپورٹ کے اندرسے کچھ لے کے دو مفتی صاحب جدو میں ہاتھ پایا تے پرشی کوئی نا بچی دا تے بانا بان گیا اوہ اوہ کڑا دوبارہ سانوں ملنا سی اوہ اوہ جنا میں کاؤنٹر تے گیا مین کائے ہی کوئی پاکستانی ہوندہ انہیں ہوندنو بچواتے دیاں شامہ تے اوہ جی کاڑے لینیا سا اوہ 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 میرا تے اپنا کی دے میں کچھ روحان گیا دا دیا دا ہی مانا کائل کہ جدو تو جنا دے بلاوے تے سی جا رہے ہیں ساڑی کفیل بھی فیروہ جونگے کرنگے اپنی صاحب جدو توسی اپنا مختی صاحب مولا عباس دے روزے تو نکل کے سامنے توسی جدو کبرستانے جاؤ گے نا اوہ کبرستان کبرستانے سلچے نہیں ہی انہیں مینو پوچھو گے نا شاہ جی انہیں میرا اپنا ایک وے صاحب تھا میں آج تک نہیں پولی اللہ دے دربار دربار لگے نہیں مردیاں دیں گے لیکن اوہ دے ویچ ساڑے امبیئے کرام دیں گے انہیں دے ویچ ساڑے کتنے ساٹھ ہزار کے کتنے امبیئے کرام دیں گے آہ 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 جی پتہ ہے جی پتہ ہے پتہ ہے جناب ہے اسلام بڑی ہے میں سالہ سیب آلیکم باشی آئے ہیں شاہ صاحب اراک جا رہے ہیں ماشاء اللہ کیسے ہیں کیسے دبیو ہوتا ہے دیتے ہیں مولا علی کو میرا اسلام دی جی کہ جب آپ گئے آہ پیرو مرشد بہزید بستامی تو بسرا ایران میں لیکن اراک میں آپ رابیہ بسری رابیہ جو بسرا سے ہیں کنہ تھا کہہ رہے ہو ایران چاہیے بائیزید بستامی رحمت اللہ وہ ایران بسرا سے وہ ایران سے اور ایراک میں جو رابیہ بسری اور حسن بسری جو تھے وہ ہیں اور پیر پیرانے پیر شیخ عبدالقادر رابیہ بسری اچھا یہ اے کتھنے اراک یہ ایراک میں اور حسن بسری لیسٹ چلی ہے برکل لیسٹ چلی ہے اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے بہترین ہو گئے بہترین ہو گئے بہترین ہو گئے میرے دو 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 دن بڑا خراب جا رہے اللہ خیر کرے گھرگا سٹی آیا پیری جا دوسری دس پندرہ سفیدے دے پتے لائکے نا اچھی طرح نو ہاتھتے مسل کے دو باری سنگو تے تیسری باری جناب تسی کو کہ میں جناب ہے بھی ٹوٹکا ہے بھے بڑا چھو ٹوٹکا جی دیسی مرگا زبا کر کے نا خلش اللہ کے تے سہتے چاہتے ہیں میں نے تو سی یہ دس ہو کہ بھئی او مقام کیری جگہانتے ہوئے کہ جتوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پردہ پوچھوئے نے پردہ پوچھوئے نے او تے بھے او تے یہ نا کیوں دو نامے فلسطین نہیں 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 مفتی صاحب تسی اس جگہانتے جاؤ گے تو کیا کیا سکتے او بھی اراک دے بھی چیئے ہاں جی یار مفتی صاحب میں کہنا کہ دیل کاردہ تو بندہ باہر ہی نہ نکلے میں نوے لوے ہو اسی کہ بھا یو یاروشلم وغیرہ اتھو ہے نہیں نہیں رفع رفعی اسمانی نہیں نہیں اس جگہانتا نام میرے ذہن چونے نکلے گھنو ہوتا ہے اس جگہانتے ہوئے اچھو اچھو ہوئے 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 اچھا اینا نجڑی او سلیب دینی چاہیے اہاں ایچھے عمل ہوئے رکھ میرا کیا میں جناب بوسا دیکھے آیا ہوتھے تقریباً ایک کنٹہ بیٹھا رہی ہیں کوئی ایک کیاوی ہے نا میں مینو کوئی سمجھ آ رہی ہے کوئی اینجوی یہ کہ بعض مقامات دو دو تین تین جگہ تھے بلکل جو میں مولا علی پاک دا مزار شریفی ہے نا تین چار جگہ تھے ایش ہے تو انہوں پتا ہے کہ نہیں پتا نہیں پتا زیادہ زیادہ مشہور تھے نجفل ہے نا تین چار جگہ بھی ان کی کچھ مقامات ایسے ہیں جنہ دی روایتان تین چار جگہ دیاں مل دیاں اچھا میں نے دوسروں کے جیڑی مولا باس دی دری ہے انہوں نے کتنے لوگ یعنی کتنے انبیاء کرام نے اچھا میں نے پتا کچھ اصل چاہے نہ پتا ہے کہ یہ میں کچھ کتاباں رہا ہی لیں یعنی اپنے ہار دے بیچ کیونکہ نالی ہوئے گا نا تے کچھ جو تھے بیہ کے اس جگہ تے مطالعہ کران گے تے وہ چیزان دی تحقیق او دے بیچے او تھے مولا عباس حضرت آدم علیہ السلام ہاں جی میں کہنے دا مفتی صاحب کے یار تساں کہنا ہوا ہے کہ دنیا ساری ہے تھے یہ اچھا انہوں نے کوئی لائیا ہوں گیا لسٹا بورڈ وغیرہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں لائیا بورڈ نہیں لائے بورڈ نہیں ہے اپنی حمد دے نالی بوسہ لیا نا جی اٹھے تھے معاملہ تو نہیں ہے اے او جنہیں سختی والے مدینہ شریف نے اٹھے بھی ان جی نے مفتی صاحب اٹھو تو انہوں نے ایک قصہ لگنا ہے دا سفر دور جانا جی اچھا 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 ڈا اچھا 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 بندیاں نا نہیں کیوں کہ بارال کوشش کرنی تو اڈا ایک باری ہاتھ پی آگیا نا چھڑنا نہیں ٹھیک توسی جیس طرح ہی جیس طرح ہی توسی ائرپورٹ اترو گے توڑے کو پاسبورٹ لے لنگے ہنجی ہنجی ہو ہنجی ہو پھر بتا پھر بات دے بیچڑا نا بندے لب دے نہیں آنے لوگ کی پھر غائب ہو جاندے نا غائب ہو جاندے نا لیکن میں سنے ہوتے مہنگائی ہی بہتے ہوتے لوگ کی گیاب کی ہوتے نہیں نہیں مفتی صاحب بڑی دنیا میں ہوتے توسی جدو جاؤ گا توسی کہنا میں آتے یار اہمی بیٹھا رہا پاکستان دے سار آئی تھے نہیں آشا کی رکھے گا کوئی رکھے گا دنیا کمانا لاتے مفتی صاحب ہوتے جتنے بھی لوگ سب کام کار رہے ہیں سب پاکستانی نے کسے کو ویزا نہیں آئے ہم ہن توانو جڑا لڑکا کھانا پکا کے دے گا پاکستانی کھانا وی آئی پی یعنی کہ کھانا جڑا دے گا او بھی لڑکا جڑا ہوئے چانگدہ ہوئے او بھی تو تکرین دا میں نو تقریبا پائنس سال ہوگا نے میکو دیونا ویزا نا کوشش مولا دے دارتے مفتی صاحب کی نے پھڑنا ہے او بیکھو گل لے ہوئے کہ جدی جوئی تھوں ٹھونٹریسی نا گل او در پہنچ گئی ہے پہنچ گئی ہے او سر صاحب نلل رہے زاہری معاملے کچھ اور نے گل لے تو ٹھوٹ دیئے گل لے تو ٹھوٹ دیئے مولا علی نو مولا باس نو اے بھی تو پتہ نے کی یارے بندے آئے نے میرے کول تے اے بندے پکا کے نا نو دے رہے نے انہ دی خدمت کر رہے نے ٹھیک ہے تے بارہ لو تھے جتنا توسی پیدل چلو گے نا اتنا ہی مزہ ہے میرے نا سڑا چونکہ سعداد دا خاندان ہے میری والدہ نو اللہ گری کہ رحمت کرے بہت یعنی اہلِ بیعت بڑا پیار ساڑے نام انہیں ہر ایک دے نام دے یا حسن اندہ یا حسین بلکل سیکنڈ نیم جنہوں کہن دے حسن یا حسین میرا نام ہے مبشر حسین تے مینو والدہ جڑے پکار دے سن نا وہ عمومی طور تے اے ہی کہنے ساں مبشر حسین پورا نام لینے مبشر حسین اے مبشر حسین اچھا تے کدھی کدھی ڈریکٹ حسین ڈریکٹ حسین نہیں کہنا اے چندہ چندہ ہی چندہ نو پتاو نا چندہ وہ بلاں کون سی جگہ تھی جس میں ہم لازٹم جب واپس آنے لگے تھے تو آپ اور بس میں چلی گئے تھے میں پیچھے رہ گیا تھا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تھا یاد ہے نام بڑا مشکل تھا ہے نہیں نہیں وہ آخری مقام تھا شاہ جی وہ امام مہدی جو ہے نا امام مہدی غائب جہاں پہ ان کی سرنگ تھی نا وہ چھ سات زیارات ہیں تو ادھر تھا وہ ہن جی ادھر بس پہ گئے تھے ہن جی وہ جگہ کا نام نہیں نا پتا جگہ کا نہیں ادھر آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ادھر شام نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ادھر اہل سنت ہیں وہ رہنے نہیں دیتے وہ حصہ امریکہ کے قبضے میں ہے وہ جو امام مہدی علیہ السلام کا ہے نا وہاں پہ رہنے نہیں دیتے وہ کہتے جلدی نکلیں کیونکہ یہ امریکہ کے قبضے میں ہے اور اہل سنت کے قبضے میں ادھر سے جلدی نکلیں ہے اینجے اوری اسے نپنے میں نے نہیں 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 ملکہ صاحب آپ روزہ پاک کے اردگرد دیکھیں گے نا جو عبادیوں پر بم گریے تھے جیسے امریکہ نے جب مارا تھا وہ کچھے مکان ہے چار چار منزلہ نا ان کو دیکھ کے نا ایک روح کو بڑی تڑپ سی محسوس ہوتی ہے کہ دیکھیں روزے کے بالکل قریب وہ گھر ہیں اور وہ اپنی حمد کے تحت نا وہ اینٹ اٹھا کے تو وہ سیدھا ابھی بھی کرنے ہیں ابھی بھی آپ جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے مولا عباس کے سامنے اتنی اتنی بلڈنگ یہ گری ہوئی ہیں اور مفتی صاحب روزانہ دنیا اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں کو سیدھا کر رہی ہیں مٹی کے گھر ہیں مٹی کی انٹے ہیں تو وہ کہتے ہیں مٹی کے بناتے ہیں کہ تھنڈے رہے نا تو ان کو دیکھ کے بھی نا ایک دل میں وہ جذبہ جاگتا ہے کہ دیکھیں ہم الحمدللہ کریں جتنی دفعہ بھی کہ یہ دیکھیں ان لوگوں کا حال کہ نہ کوئی کرینے ہیں نہ سازو سمانے ہاتھوں سے وہ سیدھا کر رہے ہیں اپنے گھروں کو مفتی صاحب میں مجھے نا پتہ نہیں کیوں ایک جذبہ ہی ماننی تھا مجھے رونا نہیں آیا نا مجھے رونا نہیں آیا مجھے یہ تڑپ نہیں ہوئی کہ میں پکڑ لوں اور جھالی کو تو رونے لگ جاؤں مجھے رونا نہیں آیا بس میرے لیے یہی علمہ شکریہ تھا کہ اللہ تعالی نے موقع دیا تو مفتی صاحب ایک مقام ایسا تھا جہاں پہ مولاباس پانی بھرنے گئے تھے نا تو وہ جو پانی والا نہر کے سائیڈ پہ لے کے گئے نا ادھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بدخیں تھی ادھر تو لوگ پاپکرن پھینک رہے تھے بدخوں کو مفتی صاحب وہ جو تھانا آہ زین میں آ گیا کہ یہاں سے وہ پانی لینے آئے ہوں گے اس جگہ سے وہاں تک تو پانی جانا تھا تو ظالموں وہ پانی دیکھ کے نا مفتی صاحب وہاں پہ آہ کہتے ہیں صبر میرا ٹوٹا تھا وہ پانی دیکھ کے بس وہ نہر کا کھنا رہا دیکھ کے اوہ بجی آہ یہ جو سادات کی حصی ہے نا یہ خون سے لبریز ہے آہ بے شک خون ہی خون نظر آئے گا بہت مظالم ہوئے ہیں نسل در نسل مظلوم رہے ہیں لیکن مفتی صاحب لوگ تو ابھی بھی سادات پہ ظلمی کر رہے ہیں نا ہے ابھی وہ کہہ میں کیا کہہ رہو شاہ جی ابھی تک یہ وہ کام یہ قیامت تک شاہ چلنے یہ مطلب شاہ جی ساڑے بابی انہوں نے یہ نا لوکا نے معاف کی تا تا تیسی کی ایسی تونر یا اولاد نام ہو سا انہوں کی تے کرنے قدید مفتی صاحب وقت آئے گئی نا کہ سلزلہ مٹے گا ساڑے تو ہوئے گا لگنے میزان جدو لگنے نا اللہ دا یوم حساب او دنوں نے سب او دن فیصلے ہونے نا ہجے ازمائش گزر رہے ہیں کیا حیرت دی گال ہے بے کہ منو آج تک نہیں سمجھے بڑا میں سوچیا منو نہیں سمجھے کہ یار نبی دے تسی امتی یوں تے اسے نبی دے بچیاں دے تے ظلمر دے آتی یہ نہیں کوئی سمجھے آج تک نہیں سمجھے مفتی صاحب ایوی منافقت منافقت نال مل دی جان دی ہوئے گی نا لوکان دے دل ویچ منافقت جڑی نہیں نظر آن دی سی چلا چودہ سو سال بعد دی گال نہیں ہو پہلی گال کرنا پہ پہلی گال ہاں جی مطلب آج ہے حضور نو گزریاں انہا عرصہ دنی تھی ہویا قریب اسی نا کربلا تھا جدو واقع ہوئے ہیں یہاں واقعات جڑا ہے مولا علی پاک دی شادتا جڑا واقع ہوئے ہیں گل ہے بے کہ مفتی صاحب بڑا کچھ جو ہے او بھی مقام دیکھو گے مفتی صاحب جڑا مولا علی علیہ السلام دا کا آ رہے نا جتھو نکل کے او کوفادی مسجد دے اندر او راستے چھے تسی جنو چلوں گے نا تا نو ساس آئے گا کہ ایتھو چال کے گئے انہیں ایسے طرح خجوران دے درخت نے چکے ہوئے انہیں پھر جڑی جگہ تے انہاں نے وضو کیتا پھر اگے جڑی جگہ تے انہاں تے سیرتے وار کیتا گیا او نا اے پتا کی مینو نیسی ایرے بارے ہی دی ہسٹری دا نیسی پتا ہوں تے چونکہ چلنا مانا تے ہو میں پڑھ دا سب یا او مینو اے ایک سوال بڑی دیر دا مینو سمجھ نہ آئی میں کہ یار ہے ایتھے کن جا گے مولا علی پاک دا مزار ایتھے کن جا گیا اے تے مدینے ریندے اندرسن او پھر ایسی ہسٹری ہے دستی پہی کے جدو آپ دی خلافت دے آخر یہ یام دے ویچھے تنگ بڑا کر دیتا گیا سی آپ پھر انہاں نے کوئی خطوط لی ہے سن کہ تُسھی ساڑے گولا جائے کہ آپ پھر شفٹ ہو کے ادھر تشریف لی ہے سن او پھر ایسٹری بڑی مفتی صاحب پھر جب پچھے چلے جاؤ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بوسا شریف لیندے سن تے حضرت امام حسن تے حسین تے گلے دا بھی تے لیندے سن نا تے آیا ہو نا نوی تے پتا سی نا اینا چیزاں ہاں 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 تے پتا سی اللہ ہو تے ہی تیزاں پربانی تے کیسا تے پھر ایتھے ایتھے شعر کے شاعر کہنے نا کہ اسلام زیادہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مفتی صاحب مفتی صاحب میں اتھوں نے ایک گال کرنگا ایتھے نون تھلے میرے چھوٹے چھوٹے سالے آگئے نا انہوں نے کھو گلہ کار لیے مفتی صاحب یہ ہے نا شاید بھائی کومنٹ بند کر دیا کرو نا سارے مفتی صاحب جڑے مولا علیہ السلام جتے انہوں نے سیرت زرب لگائی کیسی نا انہیں ملون نے اس جگہ چھتے نجف شریف جتے انہوں نے روزہ اقدس ہے اس جگہ چھتے تسی فرق دیکھنا کننا زیادہ گیپ ہے اس زمانے چھتے انہوں نے مہیت نو مطلب اتھے لے اندھا گیا کہ سیکورٹی واسطے کہ دشمن جیڑے نے خارجی جیڑے نے قبر مبارک نو نقصاننا پنچانا تسی او سفر دیکھنا فیل کرنا کہ جتے انہوں نے سیرت زرب لگی اس جگہ چھتے روزہ پاک چھتے جیڑے جگہ دیں معامی علی اسلام بھی22 انبیائی اکرام دیاں دسیاں جاندی ہیں انہیں پبور تین تے جڑا سامنے جڑا وادی سلام جنہوں کہندے نے وہ تھے جگہ جگہ پھر وہ جڑے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام مختلف ہو لکھیا ہوں یا نے نا یادگارتے تو عورتے انہوں نے لکھیا ہوں یا نے اور صبح صبح اگر چلے جاؤں گے نا تے بڑا فریش ہوندہ ہے بندہ ایکٹیو ہوندہ ہے وہ کہ آج اندہ بڑی دنیا بہت دنیا انشاءاللہ بہت دنیا وہ اندہ ہے منو لمحہ مل جائے بس تیرے وسل دا بس تیرے وسل دا اس لمحہ دا انتظار میں مختصہ میں تے جانا سی تے منو نیم بھی نہیں سی اندھی منو تے نیم بھی نہیں سی اندھی اور میں سنیا سی کہ عراق بہت غریب ہے تے منو اتھے جا کے ایک دفعہ بھی ساس نہیں ہویا کہ عراق غریب ہے منو لگیا کہ اسی غریب ہیں ساڑے کو انی دیر نہ آنا ہویا ہے جتے بس آن دیا اندھی پتا ہے مختصہ اب جتوں بس آن دیا اندھی اندھی انسی تے اندھوں چونتی سو روپیا اندھا سی آن جان دا کر آیا نا عراق اس زمانے دے اسی تڑپ رہے ہیں کہ میں تے میری والدہ تے اس جگہ تے جا کے پتا چلے کہ نہیں اسی غریب ہیں عراق تے میری میرے جاز پر پر کے آرے نے اسی ضرورتان دے مارے لوگ کا موسی صاحب ہے کی افیشل ہے جنہیں کال پائی دی ہے کیوں یا جی صدیقی افیشل چلو چکلو نے جے کوئی اچھا میں جانا سی کامسی میں نو تھے آپ بیٹھو گلہ تے بڑھیاں ہاں جی مفتی صاحب میں نا اپنے توڑ تے ہزار ڈیر ہزار دیا نا ڈیسپرین دیا گولیاں لے گی سی کٹ کے نا دو دو پیس ایک اک پیس او مختلف جگہ تے ہوتلان تے میں دی دیتیاں سی کہ او تھے مطلب نا اگر کسے مسافر نو جان دے تے اپنے دیسی لوگ نے تے اوی اگر ہوئے تے تسی وی پھر لے جانا اپنے وہ دلوانے ساڈھانا پرانا طریقہ کھا رہے ساڈھے ساڈھا ہے پرانا طریقہ ہے مدینے میں تے جان دے ہوتے اگر وہ ہی ملے تے ہوتے عملہ بہت اچھا سی لڑکے ہوتے ہیں مفتی صاحب جگہ تُسی اس دردہ پانی پینا ڈبے کی تے گولیاں کی تے اپنے جو گینی کہہ رہے ہیں اب میں استعمال ہی نہیں کر دا استعمال ہی نہیں کر دا مدینہ شریف چوین جو ہے ایک دوار یا زمین شاہی تے میں بیمار ہو گیا نا تے اور میں حضور دے دردہ پانی جا کے پیاں اور میں کہاں سرکارے ہو یہ دعا میری میری کوئی دعا ہی کھانی دینہ مردی بیمار ہو جاں میں دے تے ویسی مرنا ہے جسام چیک انرجی اور ایک کرنٹ اور ایک بجلی طرح پانی جڑانا ورک کر دا ہے اور تُسی ایس طرح ٹوڑ دے ہیں کہ تانو فیل ہی نہیں اندہا میں کہہ نہیں میری رفتار انہی تیز نہیں ہے لیکن اتھے جا کے میری میری بچی دی شاہ جیو ایسی تیز ٹوڑ دے ہیں میں کہہ نہیں ہے پتہ ہی نہیں چلے جگہ جگہ تے پانی پیوی جاؤ ٹوری جاؤ ٹوری جاؤ ٹوری جاؤ ٹوری جاؤ ٹھیک ہے شاہ صاحب امریکہ سے بات کر رہا ہوں مولانا نورانی صاحب اور ان کا شاتر اب لکھ پہلے ریفنس یہا تھا پرائیویٹ بات کریں گے اچھا میں یہ سن کر آیا ہوں آپ جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے اراغ تو ایک نام لکھیں اور ان کی درگاہ پر ضرور جائیے گا ان کی زندہ کرامت کیا ہے کہ ان کا آج بھی پاؤں قدمے انور جو ہے قبر سے باہر ہے اور بلکل صحیح سلامت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اولی اللہ کی قرامت دکھائیں تو وہ نیٹ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ ڈالیں اور ابھی دیکھیں نام بتائیں جی ان کا نام ہے شیخ محمد ایوب تاہر قدری رحمت اللہ تعالی یہ شیخ ہے شیخ محمد ایوب تاہر قدری رحمت اللہ تعالی یہ قدری اور یہ دمشق مہین کرودا نہیں ہو تو شام ہے نا میں وہاں نہیں جا رہا میں اراک جا رہا ہوں اچھا 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 لیکن انشاءاللہ دمشق بھی دیارت ہو تو انشاءاللہ ضرور دل کو بڑا ہے انشاءاللہ ارے جی ایسی کے لئے دیارت کا لیار میں نے جانا ہے ذرا دیارت ہے بڑی کمال بھی جو شاہ صاحب ان کا نام ڈال کے دیکھئے گا تو وہ ان کا جو روزہ آجائے گا ان کا قدم انور بھی دیکھئے گا آج بھی آؤٹ سائٹ ہے اچھا 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 جی عزرت امام زین العابدین جب یہ کربلا سے ہوکے واپس مدینہ پہنچے تھے نا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر آہوزاری بوت کرتے تھے گریہوزاری اور ہجرہ نشائی ہو گئے تھے یہ گوشہ نشائی اور وہ جگہ کچھ ایسی تھی کہ زمین کے اندر تیہن ہے ایک اوپر کمرہ نیچے تیہن سیڑییں اتر کے نیچے جاتی ہیں اچھا ہاں 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 امام زین العابدین کا وہ جو جہاں پہ عبادت کرتے تھے وہاں کا ایک واقعہ ہے کہ آپ عبادت کر رہے تھے تو گھر والی خواتین نے کہا کہ بچہ جو ہے نا کومے میں گر گئے ہیں تو حضور آئیں لیکن آپ عبادت کے اندر مصروف رہے امام زین العابدین تو ان کی عبادت کی وجہ سے ہی ان کو کہا جاتے ہیں نا کہ عابدین کی بھی زینہ تھے بے شک تو وہ نا آپ فارغوں کے آئے نماز پڑھ کے واپس جب آئے تو بچے کو ایسے کومے کے اندر آتھ ڈال کے نکالا تو اس کے کپڑوں کے اندر رتی برابر بھی پانی نہیں تھا خوش کپڑے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ با جی میں کہتا ہوں کہ میرا بچہ ہے چھوٹا موت سم وہ پیدائشی طور پہ اس کو دمے کا مرض تھا اور اتنا سانس اس کا اکھڑ جاتا تھا بچپن سے بڑا پیسہ ہم نے اس کے اوپر خرج کی زوجہ میری ساتھ تھی تو میری دعائی آمنہ لے کے گئے تھے فیملی کے ساتھ گیا نا میں تو دعائی ساتھ اتنی ساری دعائیاں لے گئے جب اس جگہ پہ پہنچے تو وہ کونہ ادھر اس ٹیم جاری تھا اور کونہ کے ساتھ ہی ایک طلاب بنا ہوا ہے اور وہاں سے ٹیوبیل نکال کے نا تو وہاں پہ ڈال رہے تھے وہ پانی اور ساتھ ہی ایک باغ تھا تو وہاں سے باغ کے اندر پانی جارہا تھا ہم جب زیارت کے لئے گئے تو بیغم میری کہتی ہے کہ شاہ جی میرے بیٹھے انہوں نے کپڑے اتار کے نوہ ہوئے تھے اللہ آیا سبحانہی نا انہوں بلکت دے گا اوہیو یا میں نوہ آیا میں واللہ تو لکنہ پہ آ اوہ آخری دن چیو بیماری اللہ اللہ اوہ آخری دن چیو کوئی بیماری نہیں اچھا میں جاری زیارت وہاں نہیں ہے اوہنا دی زیارت گا آج کھنڈ رات دے بچ بدل گئی ہے جی جی کونی اور پبندی یہ بقیدہ ہوں انتے بڑیوی پبندی ہوئی ہے نا اتھے نہیں جا سکتے اے پرانے دور دیاں گلنا دا سیاں اوہ دوں کھلی سی دیارت میں انٹر ہو گیا تے اوہ ہوئی امام دینالعابدین دے کمرے دی ایک کھڑکی پرانے دور دی اوہ ہوئی لگی تے اس کھڑکی دی ایک لر میں اللہ اللہ سبحان اللہ انہوں نے بھی نا انہوں کھڑرات بنائی دینا چل پھر تو میرے نالی چل اللہ مختی صاحب کی نا اچھا گی تھا مختی صاحب جو آشی کے رسول ہوتے ہیں جو جن کا سینوں میں گتہ بسا ہوتا ہے وہ یہ عشق کے ہاتھ ہے صبردست صبردست میں موکی کہا اپنی گستہ کمزوری تھوڑی جی کہ میں جگہ جگہ تو نا ایک پتھر اٹھان دی سی اپنے بیگ چرہ کلین دی سی پھر کار آکے نا میں اپنے کار دے لگائے نا سین پتھر پتھر دی گھلک کر بلا پتھر اے اے بکھو اے اللہ تصریح مختی صاحب میری طرح بنا نا کہنا دے بچے علیہی آویا کتہوں دیں یہ عشق کے چاہتا باپ کار وہ چیزیں بھی جدہ نہیں ہو رہی آتھ سے وہ بھی آپ کے ساتھ آگئی نہیں نہیں ہو نا علی میرے نا امیجز کار رہے ہی ہونہا اے دیگے بنیادان دے بچے میں اے اہوہو تشریف دا پتھر لو اپنا یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی جڑے نا جڑے پانی میں یوز کر رہے ہیں مدینے دا آب زمزم سبحان اللہ ہم آباقت بوتلا میرے کو اور ان دیں گا امتینے تو آئی گا اچھا زمزم شاہ صاحب میں بھی امریکہ میں اپنے ساتھی رکھتا ہوں جب سے آیا ہوں میں ارلامہ شاہمن نورانی کی فیملی سے ہوں الحمدللہ میری فیملی میں ان کو لقدلوہ ہے کافروں کو ظالموں کو تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی بس میں مزار مبارک کا بتایا میں بھی یار چلنا ہوں میں نے اجازت دیوہ گلے نمی یہ جو رہی ہے میں بھی کلے خوش ریز من دن کھومی جو ٹھیک ہے مفتی صاحب تینکیو سو مچ جی انکل اقبال کیسے ہیں شکر الحمدللہ آپ سنو سب خیریہ سے ہو بس دوائیں آپ آپ نے وہ کومنٹس بات بند کر دی اور بڑا انتظار کر آیا موسیقی موسیقی موسیقی